نوازکار میں ہوں شمز تاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات حضب اللہ چیف حسن نصر اللہ کی موت کے بعد پوری دنیا کی نگاہیں اسرائیل اور میڈلیس پر گڑی ہیں اسرائیل کیا اب لبنان پر زمینی حملہ کرے گا کیا ایران اسرائیل پر پلٹوار کرے گا اور کیا اس بیچ پوری دنیا دو حصوں میں بڑھ جائے گی دراصل یہ مسئلہ ہی کچھ ایسا ہے جسے سلجھانا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس مسئلے کی جڑ میں ہے تیتیس اکڑ کی زمین کا ایک ٹکڑا یہ پوری دنیا کل پنچانوے عرب انتیس کروڑ ساٹھ لاکھ اکڑ زمین پر بسی ہوئی ہے جس پر دنیا بھر کے سات ارب سے زیادہ انسان بستے ہیں اس پنچانوے عرب انتیس کروڑ ساٹھ لاکھ اکڑ زمین میں سے صرف اور صرف تیتیس اکڑ زمین کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جس کے لیے برسوں سے جنگ لڑی جا رہی ہے جس جنگ میں ہزاروں جانے جا چکی ہیں لیکن آج بھی دنیا کی کل پنچانوے عرب انتیس کروڑ ساٹھ لاکھ اکڑ زمین میں سے اس پینتیس اکڑ زمین کے مالکانہ حق کو لے کر کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا نتیجہ یہ تشبیر ہے جی ہم آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن صرف پینتیس اکڑ زمین کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ برسوں سے یہ جنگ جاری ہے اور اس جنگ کے آگ میں چھلس رہا ہے پورا میڈل ایسٹ جس میں ایران سب سے آگے ہے یہ یروشلم ہے اور اسی یروشلم میں پینتیس اکڑ زمین کے ٹکڑے پر ایک ایسی جگہ ہے جس کا تعلق تین تین دھرموں سے ہے اس جگہ کو یہودی ہرہوائیت یا پھر ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں جبکہ مسلم اسے حرم الشریف بلاتے ہیں کبھی اس پر فلسطین کا قبضہ ہوا کرتا تھا بعد میں اسرائیل نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا لیکن اس کے باوجود آج کی سچا یہ ہے کہ پینتیس اکڑ زمین پر بسے ٹیمپل ماؤنٹ یا حرم الشریف نہ تو اسرائیل کے قبضے میں ہے اور نہ ہی فلسطین کے بلکہ یہ پوری جگہ سینک تراثر کے عدید ہے پینتیس اکڑ زمین کا یہ وہ ٹکڑا ہے جس پر سیکڑوں سال پہلے عیسائیوں کا قبضہ ہوا کرتا تھا لیکن ایک گیارہ سو ستاسی میں یہاں مسلمانوں کا قبضہ ہوا اور تب سے لے کر انیس سو اڑتالیس تک مسلمانوں کا ہی قبضہ برقرار رہا لیکن پھر انیس سو اڑتالیس میں اسرائیل کا جنم ہوا اور اس کے بعد سے ہی زمین کے اس ٹکڑے کو لے کر جب تب جھگڑا شروع ہو گیا آئیے جانتے ہیں کہ آخر پینتیس اکڑ زمین کے اس ٹکڑے پر ایسا کیا ہے جس کے لیے صدیوں سے یہودی عیسائی اور مسلم آپس میں لڑتے رہے مسلمانتاؤں کے مطابق مکہ اور مدینہ کے بعد حرم الشریف ان کے لیے تیسری سب سے پوتر یعنی پانچ جگہ ہے مسلم دھرم گرنت قرآن کے مطابق آخری پیغمبر محمد مکہ سے اڑتے ہوئے کھوڑے پر سوار ہو کر حرم الشریف پہنچے تھے اور یہیں سے وہ جنت گئے اسی مانتاؤں کے مطابق تب یروشلم میں موجود اسی حرم الشریف پر ایک مسجد بنی جس کا نام الکسہ مسجد ہے مانتاؤں یہ ہے کہ یہ مسجد تھی کسی جگہ پر بنی ہے جہاں یروشلم پہنچنے کے بعد پیغمبر محمد نے اپنے پاؤں رکھے تھے الکسہ مسجد کے قریب ہی ایک سنہرے گمبد والی عمارت ہے اسے ڈوم آف در راک کہا جاتا ہے مسلم مانتاؤں کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں سے پیغمبر محمد جنت گئے تھے ظاہر ہے اسی وجہ سے الکسہ مسجد اور ڈوم آف در راک مسلمانوں کے لیے بہت پویتر جگہ ہے اسی لیے وہ اس جگہ پر اپنا دعویٰ ٹھوکتے ہیں یہودیوں کی ماننیتہ ہے کہ یروشلم میں پیتی سیکڑ کی اسی زمین پر ان کا ٹیمپل ماؤنٹ ہے یعنی وہ جگہ جہاں ان کے عیشور نے مٹی رکھی تھی جس سے آدم کا جرم ہوا یہودیوں کی ماننیتہ ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں ابراہم سے خدا نے قربانی مانگی تھی ابراہم کے دو بیٹے تھے ایک اسماعیل اور دوسرا اسحاق ابراہم نے خدا کی راہ میں اسحاق کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا لیکن یہودی ماننیتہوں کے مطابق تب ہی فرشتے نے اسحاق کی جگہ ایک بھیڑ کو رکھ دیا جس جگہ پر یہ گھٹنا ہوئی اس کا نام ٹیمپل ماؤنٹ ہے یہودیوں کے دھار میں گرند ہبرو بائبل میں اس کا ذکر ہے بعد میں اسحاق کو ایک بیٹا ہوا جس کا نام جیکب تھا جیکب کا ایک اور نام تھا اسحاق کے بیٹے اسرائیل کے بعد میں بارہ بیٹے پیدا ہوئے ان کے نام تھے ٹول ٹرائبز آف اسرائیل یہودیوں کی ماننیتہوں کے مطابق انہی قبیلوں کی پیڑھیوں نے آگے چل کر یہودی دیش بنایا شروعات میں اس کا نام لینڈ آف اسرائیل رکھا انیس سوڑتالیس میں اسرائیل کے دعویداری کا آدھار یہی لینڈ آف اسرائیل بنا لینڈ آف اسرائیل پر یہودیوں نے ایک ٹیمپل بنایا جس کا نام فس ٹیمپل تھا اسے اسرائیل کے راجہ کنگ سولیمان نے بنایا تھا بعد میں یہ ٹیمپل دشمن دیشوں نے نسٹ کر دیا کچھ سو سال بعد یہودیوں نے اسی جگہ پھر ایک ٹیمپل بنایا اس کا نام سیکنڈ ٹیمپل تھا اس سیکنڈ ٹیمپل کے اندونی حصے کو ہولی آف ہولیز کہا گیا یہودیوں کے مطابق یہ وہ پاک جگہ تھی جہاں صرف خاص پجاریوں کو چھوڑ کر خود یہودیوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ اس سیکنڈ ٹیمپل کی ہولی آف ہولیز والی جگہ خود یہودیوں نے بھی نہیں دیکھی لیکن انیس سو ستر میں رومن نے اسے بھی توڑ دیا لیکن اس ٹیمپل کی ایک دیوار بچی رہ گئی یہ دیوار آج بھی سلامت ہے اسی دیوار کو یہودی ویسٹن وال کہتے ہیں یہودی اسی ویسٹن وال کو ہولی آف ہولیز کے ایک آہاتے کا حصہ مانتے ہیں مگر چونکہ ہولی آف ہولیز کے اندر جانے کی اجازت خود یہودیوں کو بھی نہیں تھی اسی لیے وہ پکے طور پر یہ نہیں جانتے کہ وہ اندرونی جگہ اصل میں ٹھیک کس جگہ پر ہے لیکن اس کے باوجود ویسٹن وال کی وجہ سے یہودیوں کے لیے یہ جگہ بہت پویتر ہے عیسائیوں کی ماننیتہ ہے کہ عیسیٰ مسیح نے اسی 35 اکڑ کی زمین سے اتیش دیا اسی زمین سے وہ سولی پر چڑھیں پھر دوبارہ جی اٹھیں اور اب جب وہ ایک بار پھر زندہ ہو کر لوٹیں گے تو بھی اس جگہ کی ایک اہم بھومکہ ہوگی ظاہر ایسے میں یہ جگہ عیسائیوں کیلئے بھی اتنی ہی پویتر ہے جتنے مسلم یا یہودیوں کیلئے اب سوال یہ ہے کہ 35 اکڑ کی زمین کا یہ ٹکڑا جب تین تین دھرموں کے لیے اتنا اہم ہے تو پھر فیلحال اس پر قبضہ کس کا ہے ان دھار میں کس تھلوں کی رکھ رکاؤ کی ذمہ داری کس کے پاس ہے اور اس کے لیے خاص طور پر یہودی اور مسلم آپس میں لڑتے کیوں رہتے ہیں گیارہ سو ستاسی سے پہلے کچھ وقت تک حرم الشریف یا پھر ٹیمپل ماؤنٹ پر عیسائیوں کا قبضہ ہوا کرتا تھا لیکن گیارہ سو ستاسی میں حرم الشریف پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اسی کے بعد سے حرم الشریف کا پورا پربندھن یعنی کہ دیکھرے کی ذمہ داری وقف یعنی ایک طرح سے اسلامی ٹرسٹ کو دے دی رہی تب سے لے کر 1948 تک اسلامی ٹرسٹ ہی حرم الشریف کا پربندھن دیکھ رہی تھی اس دوران اس ذکے پر غیر مسلموں کی انٹری نہیں تھی 1948 سے پہلے حرم الشریف فلسطین کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا حالانکہ تب بھی یہاں کچھ یہودی شنارثی کے طور پر رہا کرتے تھے لیکن اس وقت فلسطین انگریزوں کے عدیم تھا 1948 میں انگریزوں نے جاتے جاتے فلسطین کے دو ٹکڑے کر دیئے ٹھیک ویسے ہی جیسے 1947 میں انگریزوں نے بھارت کے دو ٹکڑے کیا دی تب پورے فلسطین کی زمین کا 55 فیصدی ٹکڑا فلسطین کے حصے میں آیا اور 45 فیصدی اسرائیل کے حصے میں اسی کے بعد 14 میں 1948 کو اسرائیل نے خود کو ایک آزاد دیش گھوشت کر دیا اور اس طرح دنیا میں پہلی بار ایک یہودی دیش کا جنم ہوا مگر یروشلم کو لے کر لڑائی اب بھی جاری تھی کیونکہ اسرائیل اور فلسطین دونوں یروشلم کو اپنی راجدھانی بنانا چاہتے تھے پھر دھارمک لحاظ سے بھی یروشلم نہ صرف مسلم اور یہودی بلکہ عیسائیوں کے لیے بھی بہت خاص تھا تب ایسے میں سنیوکتراصر بیچ میں آیا اور اس نے ایک طرح سے فلسطین کے ایک اور ٹکڑے کیے اب یروشلم کا آٹھ فیصدی حصہ سنیوکتراصر کے کنٹرول میں آ گیا جبکہ 48 فیصدی زمین کا ٹکڑا فلسطین اور 44 فیصدی ٹکڑا اسرائیل کے حصے میں رہ گیا یروشلم کا وہ آٹھ فیصدی حصہ جو 35 اکر زمین پر بسا ہے وہی حرمل شریف یا پھر ٹیمپل ماؤنٹ ہے دراصل آزاد دیش بننے کے بعد اسرائیل یروشلم کو اپنی راجدھانی بنانا چاہتا تھا جبکہ فلسطین یروشلم کو اپنی راجدھانی بنانا چاہتا تھا اس کو لے کر جب تب جھڑ پہ ہوتی رہتی تھی اسی کا حل نکالنے کے لیے سنیوکتراصر کی آگوائی میں یہ فیصلہ ہوا کہ 35 اکر زمین کے اس ٹکڑے پر نہ ایزرائیل کا قبضہ رہے گا نہ فلسطین کا بلکہ وہ سیدھے سنیوکتراصر کے ادھین رہے گا پر اس کے باوجود ایک مسئلہ اب بھی بچا ہوا تھا اور وہ یہ کہ حرمال شریف یا ٹیمپل ماؤن کے رکھ رکھاؤ کی زمیداری کسے سونپی جائے تو اس کا بھی حل نکالا گیا ایک تیسرے دیش جورڈن کو حرمال شریف یا پھر ٹیمپل ماؤن کے پربندھن کی زمیداری سونپی گئی ساتھی یہ بھی سمجھوتا ہوا کہ مسلم یہودیوں کو باہر سے اس ٹیمپل ماؤن کے درشن کی اجازت دیں گے حالانکہ وہ پوجہ پارٹ نہیں کریں گے یہی سلسلہ اب بھی چلا آ رہا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ دونوں ہی طرف کے کٹرپنثی لوگ اس سمجھوتے کو نہیں مانتے اسی لئے جب کوئی یہودی ٹیمپل ماؤن کے درشن کے لیے آتا ہے تو اندر سے اس پر پتھراؤ کیا جاتا ہے جواب میں اسرائیلی بھی ان پر پتھراؤ کرتے ہیں ملیشہ جھا کے ساتھ سپرتیم بینر جی آج تک اسرائیل کے جنم کے بعد سے ہی یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ فلسطین کے پاس اپنی کوئی سینہ نہیں ہوگی اسرائیل کی ضرور ہوگی اسی لئے جب بھی اسرائیل فلسطینیوں پر حملہ کرتا ہے تو فلسطینی ان کا مقابلہ پتھروں سے کرتے ہیں اس کے بعد فلسطین کے سمرتھر میں ایران آیا اور پھر حماس اور حزباللہ جیسے سنگٹھا ویسے تو اسرائیل اور فلسطین سالوں سے ایک دوسرے سے ٹکراتے آ رہے ہیں دونوں ملکوں کی اس جنگ میں اب تک ہزاروں لوگوں کی جانے جا چکی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل بار بار جس فلسطین سے لوہا لیتا ہے اس ملک یعنی فلسطین کے پاس اپنی کوئی سینہ ہی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اگر فلسطین کے پاس اپنی فوج نہیں ہے تو پھر فلسطین اسرائیل کا مقابلہ کیسے کرتا ہے تو یہیں سے شروع ہوتی ہے فلسطین کے دوستوں کی کہانی لیکن ان میں فلسطین کا جو سب سے بڑا دوست ہے وہ کبھی خود سامنے آ کر اسرائیل سے نہیں لڑتا بلکہ اس کے لئے اس نے ہزباللہ حماس اور ہوتی جیسے سنگٹھنوں کو یا تو کھڑا کیا یا پھر ہاتھیار اور پیسوں سے مدد دیتا رہا اور یہ دوست کوئی اور نہیں ایران ہے وہی ایران جس نے کبھی بھی اسرائیل کو ایک دیش کے طور پر ماننی تا نہیں دی ہے اس بار بھی ایران نے اسرائیل پر جو دو سو مزائل دا گئے ہیں وہ جنگ کے لئے نہیں بلکہ پلٹوار کے لئے تھے ایران کا کہنا تھا کہ حال کے وقت میں اسرائیل نے جس طرح ہزباللہ اور حماس کے نتاؤں کو نشانہ بنایا یہ اس کا بدلہ تھا یعنی قائدے سے ابھی طرح نہ ایران اسرائیل سے سیری جنگڑا ہے اور نہ اسرائیل ایران سے لیکن ان سب کے بیچے ایک بڑا سواد یہ بھی ہے کہ جب حماس اور حزباللہ دنیا کے کئی بڑے دیشوں کی نظروں میں ایک آتنکوادی سنگٹھن ہے انہیں کسی کی مانتہ تک نہیں ہے تو پھر انہیں اسرائیل سے لڑنے کے لئے ہتھیار کہاں سے ملتا ہے وہ بھی تب جب حماس کے قبضے والی جگہ غازہ پٹی کے ایک طرف خود اسرائیل کی سیمہ ہے اور دوسری طرف سمندر ہے تو اس کا جواب ہے غازہ پٹی سے سٹے مصر کے علاقے سے یہ دنیا جانتی ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے بھی جاری جنگ میں ایران شروع سے فلسطین کے ساتھ رہا ہے اور وہی ایران مصر کے راستے غازہ پٹی میں فلسطینی گھٹ حماس اور حزباللہ کو اپنے راکٹ بھی مہیا کرواتا ہے ایر�� فلسطین کے طور پر کوئی وجود نہیں تھا اور وہ برٹش حکومت کے عدین تھا ساٹھ سال پہلے بھی فلسطین کے پاس فوج نہیں تھے جو کہ تب وہ جارڈن کے حصے میں آتا تھا انیس سو اٹھاسی میں فلسطینی میوع تھا یاسر عرفات نے پہلی بار فلسطین کو ایک آزاد ملک کا نام دیا جسے جورڈن اور مصرن نے اپنی رضا مندی دی 1993 میں اسرائیل اور فلسطین کے بیچ ہوئے آسلو اکارڈ میں اسرائیل نے فلسطین کے فوج بنانے پر روک لگا دی اس کے بعد سے ہی فلسطین کے پاس اردسینک بلتوں ہیں جو ویسٹ بینک علاقے میں تینات رہتے ہیں لیکن کوئی ستھائی فوج نہیں ہے جبکہ گازہ میں سبتہ چلانے والے ہماس کے پاس لڑاکے ہیں جو اکثر اسرائیل کو اپنا نشانہ بناتے رہتے ہیں ملیشہ جھا کے ساتھ سپرتیم بینر جی آج تک تو واردات میں فلال اتنا ہی مگر دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہی آج تک